ہیلو دوستو میں ہوں کرکٹ والا کرکٹس ریلیٹڈ میٹ پیویوز اپ ڈیٹس اف پریڈکشن کے لیے ہمارا یوٹیوب کا چینل کرکٹ والا سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا آج ہم آپ کو چیمپینز ٹرافی کے بارے میں بتائیں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج پاکستان نے پہلے سیمی فائنل میں انگلینڈ کو بہ آسانی ہرا دی اور پہلی مرتبہ آئی تی سی چیمپینز ٹرافی کے فائنل کے لیے کالیفائی کیا ہے آج کے تھوڑا سا میٹ کی متعلق میں صرف آپ کو آج پا بتاؤں گا کہ پاکستان نے جو سٹریٹیجی اپنا یوڈیسن کے تھے انہوں نے انگلینڈ پھر آیا وہ واقعی زبردستہ اور سرفراد نے اس لیے کپتانی کی اور بالرز کو اپنا روٹیٹ کرتے رہے وہ واقعی آؤٹسٹینڈنگ تھی سرفراد نے جس لیے حسین ایڈی کا یوز کیا وہ واقعی آؤٹسٹینڈنگ اور حسین ایڈی کو جب بھی بال دی گئی تو انہوں نے وکیٹ حاصل کی سب سے ان کی مہارت یہ ہے کہ پرانے بال سے بال کرتے ہیں اور میڈل میں آکے وکیٹ لے جاتے ہیں یہ ان کی سب سے بڑی کالیٹی ہے جسی وجہ سے پاکستان موسٹلی سکسیسفل ہو رہا ہے اس کے مین جو کریکٹر ہے وہ حسین ایڈی ہے اگر حسین ایڈی یہی پرفارمس ریکریٹ کریں گے فائنل میچ چاہے بنگرہ دیش آئے یا انڈیا ہے تو یقین ان پاکستان فائنل بھی جی سکتا ہے آج کے میچ کو متعلق تھوڑا تھا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا جو میچ تھا آج کے میچ نے سرفراد میں جب ٹاؤس جید کر پہلے ایک فیلڈنگ کا فیاد لگیا تو کافی لوگوں نے کہا کہ یہ ڈیسیئنٹ ہیک نہیں ہے پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنے جائے دیں ان کی سٹرنس ان کی بالنگ لیکن پاکستان نے سرفراد کے بہت زبدہ ثابت ہوا جس طریقے سے بالر نے کنڈیشنز کا استعمال کیا اور شروع میں رومان رئیس نے بھی اچھی گئے تھے اس کے علاوہ جنید خان نے بھی اچھی گئے تھے لیکن بکٹ لینے میں ناکام رہے ہیں رومان رئیس ایک بکٹ لے گئے لیکن اس کے بعد ہو گئے اس کے بعد جنید خان شروع کیا اور مچا رہا ہو دوران سپیل کی اس میں بکٹ نہ لے سکے اس کے بعد جب شاداب خان گورد دیا گیا تو شاداب خان نے بھی اچھی بولنگ کی اور اچھے طریقے سے بولنگ کی شاداب خان نے ایک اچھا چین تھا پاکستانی فہیم اشرف کی رہے گا شاداب کو نکال لیکن کے مومنٹ دیکھا گیا کہ جو انگلینڈ کی ٹیم ہے وہ لیک بریکے کر سٹرگل کرتی ہے اور اسی ان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے فہیم اشرف کو ڈراب کیا گیا اور اسی لگا پر شاداب خان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ایز اے ہول دیکھا رہے تو انہوں نے بھی بہت اچھے بولنگ کی حفیظ کو بھی بڑے دبردست ٹریقے سے استعمال گیا اور تیس آور کے بعد اب دوبارہ وہ حسن علی کو لے کر رہے تو انہوں نے دوبارہ وکٹ گرائی اور ایمپورٹنٹ وکٹ جو کے ان مورگن کی تھی وہ وکٹ حاصل کی انہوں نے اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم بلکل دب کر رہے گی اس کو کوئی بھی پلئیر صحیح ٹریقے سے نہیں بیٹنگ کر سکا اور تمام جو بھی آتا گیا وہ جلدی آؤٹ ہوتا گیا جو بھی آتا گیا وہ جلدی آؤٹ ہوتا گیا تو پاکستان نے بڑے دبردست ٹریقے سے دو سو گیارہ رن پر سٹک کر دیا اور ایک گین پہلے ان کو آل اوٹ کر دیا آپ سوٹا پاکستان کی بیٹنگ کی طرف آتے ہیں تو جہاں تک پاکستان کی بیٹنگ کا تعلق ہے تو فخر دمان کی آتی ہے پاکستان کی بیٹنگ رن اپ کافی سٹرانگ ہو گئی اور پاکستان بڑے دبردست ٹریقے سے ایک کم بیک کیا ہے فخر دمان آکے اٹیک کرتے ہیں اور ازر علی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سلو کھیلتے ہیں سلو کھیلتے ہیں اور سرائب کو رکٹیٹ کرتے ہیں ازر علی بھی آت بہت اچھا کھیلے بیٹنگ رن سوٹ کرتے تھے کیونکہ جب بھی لویس پرینگ میٹ ہو گئی ہمارے لئے فائدہ مند ہے لیکن ایز ہی ہل دیکھتا ہے تو وہ کوئی ایک ونڈے کرکٹر کوئی اچھے کرکٹر نہیں ہے لیکن بہرحال آج کا میٹ سوٹ سوٹے بلس ان کے لئے یہ تارگیٹ پاکستان کے لئے چیزے بلس ان کو پتہ تھا کہ ان کا سٹیک کرنا بہت ضرورت ہے لیکن انہوں نے سیچویشن کے لحاظ سے کیلا اور بہت اچھا کیلا اور جس طریقے سے فخر دمان کی میں زیادہ تاریخ رکھوں کہ وہ سٹرائک بھی کرتے تھے لیکن انہوں نے لوس بولز کا رہتر ویٹ کیا لوس بولز کا ویٹ کرتے رہے اور جیسے بہت اچھی اپنک پارٹنیشپ کی دو سال کے بعد پاکستان نے پہلی مرتبہ سو رنڈ کی پارٹنیشپ کی جس میں فخر دمان نے سخت آوان انہوں نے بنایا اور چھتر انڈ بنا کر آدھر علی آؤٹ ہوئے محمد حفید نے بلکل کنڈیشن کا فائدہ اٹھایا عمومن وہ ایسے ہی کرتے ہیں جب بہت زیادہ میڈ وانٹریڈ ہوئے تھے تو آ کے بڑے جلدی رنڈ بنا کر اپنی جگہ کو پکا کر لیتے ہیں باقی جب بھی کروشل ٹائمی جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اچھا پرسانڈ کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو پاکستان کو اسی اپنی جاری رکھنا ہوگا پرفارمس کو اور ایسی اگریسیو گیم کرنا ہوگا اور اٹیک کرنا ہوگا اٹیک کے سرساد احمد کو مسلسل اٹیک کرنا چاہیے جیسے کہا جو انہیں کیا تو انہیں سلپ نیٹ آئی اینڈ تک پاکستان سلپ لے کر کھیلتا رہا ہے اور سوڑ سے فیلڈنگ پہ اور پاکستان کو بہتری رہی نہیں ہوگی اگر فیلڈنگ میں پاکستان بہتری لائے گا تو یقین ان پاکستان کی ٹیم فائنل اتنے کی بھی سارت رکھتی اور فائنل میں جیت بھی سکتی اور فائنل جیت جائے گے تو پاکستان چھٹے نمبر اوپر آ جائے گا اور سٹریٹ سرو پاکستان ورلڈ کپ کے لئے کالیفائی کر جائے گا تو بہت ضروری ہے کہ پاکستان یہ فائنل بھی جیتے اور چھٹے نمبر پر آج اور پاکستان تاکہ ورلڈ کپ کے لئے سٹریٹ سرو پولیفائی کر دیا اور اس کو پولیفائی گراؤنڈ نہ کلنا پڑے تو یہ آج کے میٹ کے بارے میں ہمارے توڑے سی ویوز تھے یقین ان ہمیں بتائیے گا کہ ہمارے یہ ویوز ٹھیک ہیں یا غلط ہیں اور یقین ان فائنل کے بھی ہم آپ کو پریڈیٹ کریں گے اور کل کے میٹ کی پریڈکشن یہ بھی آپ کو خود دیر میں دیں گے جو کرکٹ سیلیٹڈ میٹ پریڈیوز اپڈیٹس اور پریڈکشن کے لئے ہمارا یوٹیوب پر چینل کرکٹ والا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا